بہت ہے کیا کہنے بڑی بی جیتی رہو جیتی رہو بند کرو یہ سب یہ کوئی امینہ بھائی کا کوٹھا نہیں داکوں کا اڈا ہے اور تم امراو جان نہیں داکوں کے سرداروں بڑی بی میں سردار باد میں پہلے کلاکار ہوں کلاکا خزانہ اوپر والے نے مجھے بخشا ہے میری نس نس میں کلاکا بارود ہے اور یہ ستار یہ ستار کے سر میری سانسیں ہیں اس کے بغر میں جی نہیں سکتی میں اس سے پہلے کئی بار تمہیں کہچکوی ہوں چکی نہیں چکا ہوں آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے مجھے شرمن نہ ہونا پڑتا ہے ہمیں ویراست میں ہتھیار ملے ہیں گنگرو نہیں آج کے بعد یہ سب یہاں نہیں ہوگا آج سے یہ ناچکا یہ کنگ کوبرا کا حکم ہے سن لیا سب نے اب تک تم نے بہت بار بہت کچھ کیا ہے تم یہ بھی بھول گئے کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں ارے کلاکاروں کے لیے ساز گرو ہوتے ہیں بھگوان ہوتا ہے اور ہم اپنے بھگوان کا اپمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے سجن سنگھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اڈہ چھوڑ کے جا رہی ہے نئی جا رہا ہے مجھے ماف کر دو پہلے سے اندر رکھو معافی اس ساز سے مانگو اس سے مجھے ماف کر دو ٹھیک ہے آفرین بڑی بی آپ کا دل کتنا مڑا ہے کاش اس انسار کے سب ہی مرد آپ کی طرح ہو جائیں باولی ہو گئے کیا ارے سارے مرد میری طرح ہو جائیں گے تو میرے سپنوں کا شہزادہ مجھے کیسے ملے گا جے بجرنگ بلی توڑ دشمن کی نلی اگرہو یہ کی بار میں ہمارا دل اور ناریل دونوں توڑ دیا بلائی ان کو یرا یہ کولار ہمیشہ اوپر رکھنا کبھی بھی نیچے نہیں کرنا بیری گو جی بھگوان نے تم لوگوں کو یہ گاؤں کا ادھار کرنے کے لیے بھیجا ہے گاؤ والو اب ہم لوگوں کو کسی کا بھی ڈر نہیں دورچان سنگھ کا بھی ڈر نہیں ارے ہمری رکھسہ کرنے کے لیے یہ لوگ جو آگئے ہیں اجے پرکش آئی پی ایس آفیسر ریپورٹنگ سر زندہ بات ٹوینی ان بینگلو 1978 بیچ ناو ریکریونیڈیڈن مادفگر میرے بیارے دوستو اب انگریزوں کو پارت چھوڑنا پڑے گا ہماری سینہیں سرات بار کر چکی ہیں ہندوستان آزاد ہو کے رائے گا تالیا بس بس سر اب آپ نے چوکی کو سمالیا ہے اب آپ اپنی سینہ کو کچھ آدیش دے جنتوں کو کچھ سندیش دے میں؟ ہاں سر ہاں میں مطلب ہے yes sir تم لوگ سمجھ رہے ہو نا کہ تم کہ تم کیا ہو کاؤن ہو بلکل بلکل کہاں سے آئے ہو کس لے آئے ہو صحیح جا رہے ہو مجھے پتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کرنا کیا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس لے کرنا ہے سب پتا ہے اور وہ درجان سنگھ درجان برجان جو بھی اس کو بول دو کہ ہم گاؤں میں آئے ہیں گاؤں کی رکشہ کرنے اور گاؤں کی عزت ہماری عزت یہ ہمارے بھاگوان ہے کیا بات ہے بھائی لونڈا تو لیڈر ہو گیا سریا پولیس والوں کیتڑ کی موت آتی ہے تب وہ جنگل کی طرف بھاگتا ہے اور پولیس والوں کی موت جب نزدیک آتی ہے وہ لوگ مادھاؤ گڑھاتے ہیں میرے درجان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی ہے اے گاؤں والوں تب وہ بھی پونگی بجنے والی ہے کیا آگے تمہارا باپ اے گاؤں والوں اے گاؤں والوں اے گاؤں والوں اے گاؤں والوں اتنا خطرناک لگ رہا ہے ایسا لکن کھجیلا پکچروں میں بہت ڈکیر دیکھا بھائی آج اگدم جندہ ڈاکو دیکھنے کو مل رہا ہے سو بھاگ گیا ہمارا بائٹھی ماں تو پچپن سے چاہ رہی تھی کہ ہم ڈاکو بنیں مادھاؤگڑ کی مہان آتما اب مہان ہے اتی بدھیمان ہے آج درجن کھود آیا ہے آپ سب کو پرنام کرنے کے لیے اتنے برسوں سے مندر میں پوجا کرتے ہو بھگوان پر ناریل چڑھاتے ہو لیکن بھگوان نے آپ کی نہیں سنی کیا یہ مٹھی بر پولیس والے گن کوبرا سے آپ کو بچا لیں گے آپ دیکھنا تم لوگوں کی کیسے پونگی بچتی ہے پونگی نینے نینے ڈرو نہیں یہ توپ ہے اسے دشمن کا خاتم کر دو نینے اس سے مورچا سمال لیں گے مورچا کیوالاد اگر مر جائے گا تو اسی لکڑی سے تری چیتہ جلا ہوں گا میں پانچ تک گنوں گا وہ پولیس کے پلوں کو سامنے داؤ ایک بات بتائیے سالک تین اور پانچ کے آگے پڑھتے نہیں ہیں کم پڑے لکے ہوتاں گا دیکھنے سے تو ایسے ہی لگ رہے ہیں بائی گھر ایک کام کرتے پیچھے کا راستہ ہے وہی سے نکل جاتے اے ہم اگر اس طریقے سے گاؤں سے بھاگ جائیں گے تو گاؤں والے مصیبت میں آ جائیں گے تم بہادر ہو نا ہاں ڈارلنگ بہادر ہو پر بے وکوف نہیں ہو نا ہاتھ سے کیسے گولی مارو یہ چل کیوں نہیں رہی ہے بیچ سال پورانی ہے اس پگلٹے میں جنگ لگی بندوق دیتی یار یہ لو دوسمن کا خاتم کر دو اس کے ساتھ برش کروں شادی کروں گولی کہاں اس میں چل دیکھاں ہے بیچ سال پورانی ہے جنگ لگ گیا ہے شاہ بہارا بھش دلو ارے بھائی سنو یہ وہی گاؤں ہے جہاں پولیس کی بھارات مطلب پولیس والے آئے ہیں آئے ہیں کیا یہ تو گھجراج ہے چھوٹے زردار سالے جنگ لگی بندوق دیکھ کے واپس جا رہے ہیں اصلی ہوتی تو کیا ہوتا یہ دوسری میری پونگی بچ گئی بھاگ گئے دشمن بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے ڈاس پیٹے بھاگ گئے ارے گولی چلانے کی جورت بھی نہیں پڑی تو میری سکل دیکھا ڈر کر بھاگ گئے سرا سسونگ لیے کہ ہم یہاں موجود ہیں بھاگ گیا سسور جان رہا ہو آج کے بعد گاؤں کے اندر سکھی سکھ ہوگا دخلی ہوگا نہ جاؤ میں صحیح کہہ رہی ہوں بڑی بی ایسا خوبصورت ایسا باقا جوان اس لالی نے تو اپنی عمر بھر میں کہیں نہیں دیکھا ایسا ہے کیا ایسا کسیلا بدن ایسی نشیلی آنکھیں آنکھیں ٹکرا جائیں تو دل سے کھوک اٹھیں آپ کی ٹکرا گئی کیا بھاست جی نہیں بڑی بھی میری یہ مجال میں تو آپ کی باندھی ہوں میرے باگیچی کا گلاب توڑنے کی ہماکت کبھی نہ کر نمست جی دربین دی جی ہائے اللہ کیا بدن ہے ہائے 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 کاری گرنے کیا تراشا ہے یہ لیں آپ ہی سیکھ لیں بڑی بی یہ وہ نہیں ہے یہ وہی ہے بکشی سمجھ کے رکھ لیجیے بڑی بی کی طرف سے ٹھیک ہے دور بین دیجیے لشکر میں بھیڑ بکریہ ہیں کھچر ہیں گھوڑے کہاں ہیں کمیش تینس کا ماما کی کاسا ہائے یہ ہی تو ہے وہ لالیجی آپ نے صحیح فرمایا تھا اس جوان سے عشق کا مطلب ہے مرنے سے پہلے جنت کا مزا ہائے بڑی بی آپ بہک رہی ہیں میں بہک نہیں رہی ہوں مہک رہی ہوں پگھل رہی ہوں بھٹی پہ آئس کریم جیسی حالت ہو گئی ہے میری یہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے چکر سا رہا ہے بڑی بی آپ یہ کیا ہو گیا پہلی ریزر میں اٹکی ڈالی پہ لٹکی کم رہی ہے بات ہاتھ دیجی آپ کو ہاتھ دے کے کیا فائدہ میں تو اپنا ہاتھ شہزر میں کوئی دوں گی ہاں شہداد ہے میں چوڑی لیے بیٹھا ہوں اور تم گوبر میں ہاتھ ڈال لے ہو چلو مومبائی مرسڈیس گاڑی ہے میرے پاس اور ایک ماروتی ہے ٹھنڈڈڈ اللے 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 بہت بڑے آدمی ہیں یہ ان کی دددس ملے ہیں شہر میں یہ پاکانہ میں چاندی کا لوٹا استعمال کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی تو گلتی میری ہے کیا مہمیر ہوں مجھے پیار کرنے کا حق نہیں ہے کیا تم کہاں سے آگے بھاگو یہاں سے یہ پھال تو بات مت کرنا ناری کو بھوگ بستو سمجھنے والے پاپی نیچ کلیو کے محاکم ہزاری تم مراری کوئی بات نہیں کرنا مجھے حج سے آگے بڑھ دو کل اخبار میں خبر چھپے گی بھائیا بابی نے دیور کی حتیہ کر دی کہا رہا ہے کہا رہا ہے چھوڑی پہنانے آدمی چھوڑی پہنانے آدمی چھوڑی بھول جاتا ہے مجھے تم کو الگ سی سیٹیپیکٹ دیں گے ہم مجھے مجھے کانا ٹیکہ لگا لیا کریں چاہیے چاہیے مجھے اس گاؤں کی رکشہ کرنا میرا فرض ہے کہاں ہو تم بہت یاد آ رہی ہے تمہاری کوکی جی بریم بھری نمزکار ہم لوگ یہاں مادف گاڑ میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں آپریشن نیل کنٹ کے لیے گونے گار ابھی تک ہاتھ نہیں لگے ارے کیا بات ہے تب ہے ٹھیک ہے نا تم ہاں کیوں رہے ہو وہ ہم ورجس کر رہے ہیں اور کوئی کارن نہیں ہے دوسرا دارلنگ سوڑا بٹر دینا اچھا بتاؤ تمہارے کھانے کا خیال کون رکھتا ہے کھانے پینے کا بلکل دھولے پورا خیال رکھتا ہے بلکل پتی بھرتا پتنی کی طرح ہے دارلنگ میں پراتھے میں بٹر کھاؤں یا بٹر کے اندر پراتھا کھاؤں اوہو کھالو نا پی پی پتہ ہے سٹی میں ایک نیا مول کھلا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو آؤگے نا بلکل چلیں گے بلکل چلیں گے تکی جی مجھے شاپنگ کر دی ہے نا پی پی افو پی پی جی تمہارے ویرہ میں ان کی حالت نیرہ جیسی ہو گئی ہے ایک دام کرو تم اپنے دو چار پوڑوگرافز میل کر دو دیکھ دیکھ کے ان کا دل لگا رہے گا ہاں پلیز میں ابھی بیجنے تھا ہوں سر لیکن شد اپ اگر میری پاریوارک زندگی میں دکھل دینا بند نہیں کیا پرلے پراتھا تو میں تمہاری زندگی میں پرلے لا دوں گا وردی اتروا دوں گا سسپینٹ کروا دوں گا تمہیں دیکھتے نظر آوگے سڑکوں پہ چلائیں نہیں دے رہا سہر ہلو ہلو ابھی ریک آواز نہیں آرہی ہے نیٹوک نہیں ہے خینچ لینا وہ تیرا پردے کا کون دہ فتن اے پوڑگرافر کون ہے بے تو کیا کر رہا ہے کچھ کر کہا رہے ہیں بس آپ کی خوبصورتی اس کیمرے میں قید کر رہے تھے جب رات میں آنکھ نہیں لگے گی نا تو اسے دیکھ کر من بہلا لیا کریں گے پاگل ہے کیا تیرا دیماگ خراب ہو گیا کیا ہم سب کچھ خراب ہو گیا ہے اوپر سے نیچی تک پرزا پرزا ناکام ہو چکا ہے سانسیں تھم گئی ہیں اندر اٹھے سنامی کو محسوس کر سکتے ہوں ہاں ابھی تیری پرابلوں سمجھ میں آگئے بیٹھے تو غلط دروازے پہ گھنٹی مار رہا ہے ہاں ہم تو صرف گھنٹی مار رہے ہیں آپ تو بم پھوڑ رہے ہیں شہزادے بڑی بھی حملہ کر دی جائے اشارہ کر کے گئے ہیں آپ اڈے پہ جائیے میں نشانے پہ جا رہی ہوں ایسی موڑھا آپ اڈے پہ جائے آپ اڈے پہ جائے ایسی موڑھا آپ اڈے پہ جائے موسیقی